موسیقی بوئیس اف امریکہ کے ہفتہ وار پروگرام انڈیپنڈن سیونیوں میں خوش آمدید میں ہوں محمد عاطف السلام علیکم خیبر پختونخواہ میں آرمی پبلک سکول پر ہونے والے دہشتگرد حملے کے بعد صوبائی اور وفاقی حکومت نے سکولوں میں پڑھنے والے بچوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے جن فوری اقدامات پر زور دیا ان میں درسگاہوں کی چار دیواری اور عمارت کو دراندازوں سے محفوظ بنانے کے لیے خاردار تاریں لگانے کے احکامات سے لے کر سیکیورٹی گارڈز کی تائیناتی تک کے اقدامات شامل ہیں اسی اثناء میں صوبہ خیبر پختونخواہ کی کابینہ نے یہ بالپاس کیا کہ اساتذہ رضا کارانہ طور پر اپنی اور طالب الموں کی حفاظت کے لیے سکولوں میں اسلحہ لے جا سکتے ہیں اور صوبائی پولیس نے انہیں اسلحہ چلانے کی ٹریننگ بھی دینی شروع کر دی ہے لیکن کیا قلم اور قطاب کا درس دینے والے اب اسلحہ چلانے کی مثالیں قائم کریں گے؟ کیا مسلحہ اساتذہ طالب الموں کی حفاظت کر پائیں گے؟ تعلیمی داروں کی حد تک ہی سہی کیا جانوں کی حفاظت کی ذمہ داری اب پولیس سے لے کر اساتذہ کے کاندوں پر ڈال دی جائے گی؟ آج کی پروگرام میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہیں پشاور سکول حملے میں حلاق ہونے والے ایک طالب الم شیر شاہ خٹک کے والد توفیل خٹک صاحب فاتح میں انسانی حقوق کے کارکن زر علی خان آفریدی اور کے پی کے میں اساتذہ کی اسلحہ ٹریننگ سے وابستہ انسپیکٹر انیلا ناز صاحبہ اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانوں سے بات چیت کروں ہم نے اسی موضوع پر اساتذہ کو سکولوں میں اسلحہ لے جانے کی اجازت اور اس کے استعمال کی تربیت دینے پر صوبائی وزیر تعلیم محمد آتف خان صاحب سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ کیا قابینہ نے اس بارے میں وزارت تعلیم سے مشورہ کیا تھا تو اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا آئیے سنتے ہیں یہاں وہاں گیاں ہوا ہے اس سے شاید آگلے دن یہاں سے پیشترین تھی اور بہت زیادہ پانک کی سکریشے بہت زیادہ بہت پارلز کی بھی ستوڈن کی بھی سارے ہمارے اپنے لوگ کی پرشانت کے جسے افسوسناک واقع ہے ہوا ہے جو کہ صرف ہمارے سخودے کی لئے نہیں پرکستان کی بھی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک بڑا حجیب چاہ وڑا ایک افسوسناک کا واقع ہے تھا اس سے بہت زیادہ پینک کا جب پولیس تھی اس میں ہوم سیکٹری کے سارے تھے انہوں نے ہی کہا بسیقلی جب گیٹنگ کی سارے ہوئی تو انہوں نے ہی کہا تھا کہ تقریبا ہمارے 30,000 کے قریب ہمارے کوئی ہی سکول ہے جو پرائیوٹ سیکٹر کے ہیں پرائیوٹ سیکٹر سے ریسٹرڈ ہیں دس ہزار ہیں اس کے لئے ہی سکول ہیں جو چوٹے موٹے گھڑیوں میں جو کے 910 کے ایک سامنی کے دیکھے وہ خریب ہمارے ریسٹر بھی کرواتے ہیں تو مطلب میں کہنا کروں کہ بہت زیادہ سے ریسٹر کو ان کی تعداد شاہد بھی 45 درست کی قریب ہے جس میں ہوتی تھی تو انہوں نے ساتھ کہ سارے کو بھین کرنا راج کرنا پریٹکلی پولیس کے لئے پولیس کیلئے پولیس ہو جائے گی تو آبیسٹری کابیٹ نمبر سے تو انہوں نے کہا کہ سیچر دن راکھا کہ آپ ہمیں اسلاح لانے کی جار دیں تو ہم بھی تو بیسکلی ہوا یہ تھا کہ وہاں پہ آپ دیکھو کہ شاہد سنا ہو کہ ہمارے صوبے میں ایسے بھی اسلاحات رکھنے کا عواج ہیں یہ نہیں کہا تھا کہ بھی سکول میں اکلاف ملے کے اسلاحات ہیں لیکن اگر سیلپ ڈیفنس کیلئے وہ تو صرف پیچر نہیں سارے پاکستانیوں کا حق ہے کہ کوئی بھی سیلپ ڈیفنس کیلئے اسلاحات رکھ سکتے ہیں لائسنس ویپن اور اس کو خوابز میں لانا ایگزیبیٹ کرنا نہیں دارین رکھ سکتے ہیں کہیں کبڑ میں رکھ سکتے ہیں میں نے آتف خان صاحب سے یہ بھی پوچھا کہ کیا اسلاحات کو اسلاح صرف سکول میں لے جانے کی اجازت ہوگی یا وہ کلاسروم میں بھی لے جا سکیں گے یا پھر اسلاح کسی محفوظ جگہ پر رکھا جائے گا اور صرف بوقت ضرورت اٹھایا جائے گا تو انہوں نے کہا میں نے جیسے کہ ہاں کہ لائسنس کرتا ہوں تو وہ ہر ایک شہری کا حق ہے کہ وہ اس کو اپنے ساتھ کلاس میں یہ ایگزیبیٹ کرنے کی بلکل ضرورت ہے یہ میترین ساتھ بتا دیتا کلاس میں ایگزیبیشن پیر بلکل پاک ہوں دی ہے ویسے ہر وہ رکھنا چاہیں کبھی مثلا دارین میں ٹراول کرتے وقت ساتھ رکھتے ہیں یا اگر لاکھ کے تو وہ ساید دیفنس کی کیا لیکن ایگزیبیشن اس کی آخر میں میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ وزارت تعلیم کا صبائی حکومت کے اس اقدام پر کیا موقف ہے تو انہوں نے کہا کچھ ٹیچرز نے یہ کہا کہ اگر ہم والنٹیرلی ہم ٹریننگ لینا چاہیں تو آپ ہمیں ٹریننگ دے رہیں گی مطلب اٹے اور ٹو یا ہوا فیو آر سیستہ بھی تا آئی جی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے بالکل آپ کو سرد بیفنز کی اگر آپ والنٹیرلی بیسز پر کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو دے رہیں گے تو ہوا یہ تھا کہ وہ پھر دیلی گئے ہیں کہ ٹیچرز کو بہت سم پتا تھی ان کو آئی جی صاحب نے کہا کہ ان کی انسٹرکشنز پر ان کو ٹریننگ بھی گئی لیکن میں اس کو بالکل کلیر دینا چاہتا ہوں کہ ٹیچر کا کام فائرنگ کرنا گولیاں چلانا نہیں ہے اور یہ بسکلی رسپونسیبیلیٹی پولیس دیپارٹمنٹ کی ہے مطلب کسی طور پر بھی ہم یہ رسپونسیبیلیٹی پولیس سے اٹھا کے ٹیچرز پر سیکس نہیں کہہ سکتے صرف یہ ہے کہ انگر والنٹیرلی انہوں نے یہ کہا تھا یہ بھی ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو والنٹیرلی تو کچھ کو بھی نہیں رکھ سکتا آپ اگر سرپ ڈیسانٹ کی کوئی ٹریننگ کرنے چاہیں تو آپ کو تو کوئی رکھ سکتا تو ہوا یہ تھا باطف خان صاحب سے میری انٹرویو کرتے ہوئے بات ہوئی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کی وزارت کا اور ان کا موقف یہ ہے کہ اسادزہ کا کام تعلیم دینا ہے اسادزہ کا کام کتابیں اٹھانا ہے کلم اٹھانا ہے اسادزہ کا کام اسلحہ اٹھانا نہیں ہے اور نہ ہی اسادزہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سکولوں اور طالب علموں کی حفاظت کریں آگے بڑھتے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ محمد عاطف خان کا یہ کہنا تھا کہ ٹیچرز کو ٹریننگ دینے کا انیشیٹیو ان کی وزارت یا کے پی کے کی حکومت کا نہیں ہے بلکہ یہ کے پی کے پولیس کا انیشیٹیو تھا یہ آئی جی کا انیشیٹیو تھا اور ہم نے کے پی کے پولیس کے انسپیکٹر جنرل ناصر دورانی سے بات کرنے کی بھی کوشش کی اس متعلق لیکن ان سے رابطہ کرنے کے بعد ان کے پی ایس او نے بتایا کہ وہ یعنی آئی جی کے پی کے چھٹیوں پر ہیں لہٰذا وہ پروگرام میں شامل نہیں ہو سکتے تو فیل خٹک صاحب آپ کی طرف آتا ہوں آپ کا ایک بیٹا شیرشاہ سکول پر حملے میں ہلاک ہو گیا تھا خوش قسمتی سے دوسرا بیٹا احمد شاہ محفوظ رہا اس آنے کے بعد سکولوں کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے آج جب آپ کا بیٹا سکول جاتا ہے تو آپ کو کوئی ڈر محسوس ہوتا ہے کہ ایسا حملہ دوبارہ ہو سکتا ہے بلکل میں تو بلکل محسوس کرتا ہوں کیونکہ یہ والا جو سکول تھا میرے خیال میں پشار میں سب سے بڑا سیکیور سکول تھا اور اس کے باوجود بھی اگر یہ حملے کا شکار ہوا تو ذاتی طور پر میری رائی یہ ہے کہ میں اکثر ہوف میں رہتا ہوں کہ ہوتا ہوگا نہیں لیکن پھر بھی مطلب میری اپریہنشن ضرور ہوگی کہ مطلب ایسا واقعہ نہ ہو جس کے وجہ سے دوبارہ اس تیام کے سیچویشن رنما ہو کیونکہ ہم نے بہت زیادہ سفر کیا اور ہمارا چونکہ بچہ ابھی جو سکول کو جا رہا ہے تو وہ بھی اس لئے ہیزیٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ بھی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ شاید دوبارہ اس ٹائپ کی جو نہ وہ نہ ہو بلکہ میں تو سارے والدین کی جتنا بھی ان لوگوں سے ملے ہوں بچے سٹل جو نہ اس خوف میں ہوتے ہیں کہ سکول کے اوپر جو نہ کہیں دوبارہ اس ٹائپ کا حملہ نہ ہو تو جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آپ باقی والدین سے بھی ملے ہیں ظاہری بات ہے کمیونٹی میں اور آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں بہت سے ایسے بدنصیب گھر ہیں جن کے بچے اس سانے میں شہید ہوئے دہشتگردوں کی گولیوں کا نشانہ بنائے اوورال جو والدین کا گروپ ہے اب وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ درست اقتام ہے اور جو سیکیورٹی میجرز لیے گئے ہیں سکولوں کی سیکیورٹی کو مزید بہتر کرنے کے لیے کیا وہ ان سے مطمئن ہیں اصل میں یہ جو کچھ میجرز انہوں نے لے لیے یہ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم تو پچھلے پندرہ سال سے یا بارہ سال نائن الیون کے بعد اس ٹائپ کے سیچوئیشن ہو رہے تھے ہونا تو اس ٹائپ چاہیے تھا کہ یہ اس ٹائپ کے میجرمنٹ کر لیتے اور انہوں نے جو والتی اس کو کر لیتے اور یہ جو سیکیورٹی والا مسئلہ ہے کہ جو ان کی گارڈ وغیر ہے تو نورملی تو فیسوں میں سے والدین سے وہ اکثر اس کے لیے جو بریک اپ ہوتے ہیں تو سیکیورٹی الگ پیسے لیتے ہیں لیکن نورملی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو سیکیورٹی چاہے یہ آرمی والا سکول تھا یا باقی جتنے بھی سکول ہے اس کے اوپر سیکیورٹی انتہائی ویک ہوتی ہے ایک دو گارڈ رکھتے ہیں اور اس کی جتنے پیسے ہوتے ہیں جتنے گارڈ اس کو ہائر کرنے چاہیے اتنے نہیں ہو جاتے لیکن جو آپ نے سوال کیا کہ پیرنٹس کی کیا اپریہنشن سے تو نورملی پیرنٹس جتنے بھی ایک روس جہاں میں رہتا ہوں یا جس لوگوں سے انٹرویکشن ہوتی ہے یا بات چیت ہوتی ہے وہ ابھی تک جو نا یہ جتنے بھی اقتامات لیے گئی ہیں اس سے اس حد تک مطمئن نہیں ہے کہ اس کے بچے آئندہ اگر کسی طرح کے اٹیک ہو جائے تاکہ اس سے محفوظ رہے آپ نے کہا کہ سکول سیکیورٹی کی مد میں بھی پیسے لیتے ہیں سیکیورٹی پروائیڈ کرنے کی مد میں بھی پیسے لیتے ہیں اور جتنے پیسے وہ لیتے ہیں اتنے پیسے وہ سیکیورٹی پہ سپنڈ نہیں کرتے یعنی جتنی وہ فیس لیتے ہیں گارڈز اس کے مقابلے میں انہوں نے کم رکھے ہوئے ہیں تو کیا اب سکولوں نے سیکیورٹی گارڈز کی تعداد بڑھائی ہے ویسے جہاں تک مجھے ایکسپیرنس ہوا ہے اور جہاں تک میں چونکہ ایسے لوکیلٹی کی اوپر رہتا ہوں وارسک روڈ جس کے اوپر پشار میں سب سے زیادہ سکول واقع ہیں لیکن میں نے اتنے گارڈ نہیں دیکھیں جو پرانے گارڈ سے ملکہ سکول کے اگر اندر ہے تو ٹھیک ہے باہر سے میں جہاں تک میں اوبزورف کرتا ہوں تو وہی وہ پرانا روایتی اسلحہ ہوتے ہیں بارہ بور کے رائفل ہوتے ہیں بارہ بور کے رائفل سے کم از کم جو دہشت پاگٹ میں ہے تو اس کا تو مقابلہ کیا جا سکتا ہے لیکن آٹومیٹک ویپنز کا مقابلہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بارہ بور کی بندوق سے نہیں ہو سکتا آپ کے ذاتی خیال میں کیا اسادزہ کو اسلحہ لے جانے کی اجازت ملنی چاہیے کیا اس سے طالب المحفوظ ہوں گے ویسے میں تو پرسنلی جو میری ذاتی رہا ہے اور یہ جو گورنمنٹ میں جو کچھ سٹیپ لے ہوئے تو مجھے تو بڑی حیرت ہو رہی ہے کیونکہ میں نائنٹی میں جب یونیورسٹی پڑھ رہا تھا اور اس سے پہلے جو میں کالج اور سکول وغیرہ میں پڑھ رہا یہ نورملی ہمارے پٹانوں میں جس طرح آتف صاحب نے اپنے اس میں کہہ دیا کہ ہماری روایت ہوتی ہے کہ ہم اسلحہ رکھتے ہیں اور اپنی حفاظت کر لیتے ہیں لیکن سکولوں میں جہاں تک میں اس کالج میں تھا پھر یونیورسٹی تھا اور اس کے بعد یہ والے سیچویشن ہے نورملی یہ ہوا ہے یا کسی بھی تعلیمی ادارے میں اسلحہ لانے سے ہمیشہ واقعات ہوئے ہیں اگر آپ اس کی ٹائم ٹو ٹائم جانا اغباروں میں دیکھتے ہیں یا اس طرح وہ دیکھتے ہیں تو میرے حساب سے کم از کم ٹیچرز کی اسلحہ رکھنے سے ماحول میں بہتری نہیں آئے گی بلکہ وہ جو انوارمنٹ ہے اس کے اوپر ان کے برے برے اثرات ہو سکتے ہیں جی آپ صحیح کریں انوارمنٹ مزید ٹیررائز ہو جائے گا لوگ اور بچے خود کو اور غیر محفوظ بھی سمجھ سکتے ہیں ہم اس پہ بھی بات کریں گے میں انیلا ناز صاحبہ کے پاس دانا چاہتا ہوں آپ کے پاس واپس آوں گا انیلا ناز صاحبہ یہ بتائیے کہ اسلحہ چلانے کی تربیت جو آپ دے رہے ہیں کے پی کے کی پولیس جو دے رہی ہے اس کا دورانیا کیا ہے یہ کس لیول کی تربیت ہے اس کا دورانیا تو یہ ہے کہ نو بجے سے لے کے دو بجے تک ہم لوگ اس کو عبو کرتے ہیں کتنے دنوں کی ٹریننگ ہے یہ کتنے دن تک یہ ٹریننگ دی جاری ہے یہ تین دن کی ٹریننگ ہے صرف تین دن کی ٹریننگ ہے تین دن کی ٹریننگ ہوتی ہے اور اس میں ہم یہ ان کو سکھاتے ہیں کہ سلس پروٹیکشن کیسے کرتے ہیں اسلحہ لوٹ کیسے کرتے ہیں فائر کیسے کرتے ہیں اہم کیسے لے کریں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کو بری اس سے دیکھا جائے مطلب اصلہ ہے برا اچھے کام کے لیے بھی یوز کرتے ہیں برے کام کے لیے بھی یوز کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اویرنس ہونی چاہیے ہر ایک چیز کے بارے بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک بندہ جو سرپ پوٹسر اپنے بچوں کی بھی حفاظت کر سکتا ہے اپنے گھر میں بھی کر سکتا ہے اگر ایک بندے کو ایک چیز کی فائدہ کرنا پتہ ہو اور اس کی یوز کرنا جی یہ بتائیے کہ اصلہ چلانے کی تربیت کے ساتھ ساتھ اور جیسے آپ نے کہا سیلف ڈیفنس کی بھی تربیت دے رہے ہیں ان کی کوئی اور بھی تربیت ہو رہی ہے جیسے سائیکلوجیکل تربیت کے اصلے کو کس وقت استعمال کرنا چاہیے کون سی وہ حد ہے جس پہ آ کے کسی بھی استاد کو اصلہ نکالنا چاہیے اور کیا آپ ان کی ایویویشن بھی کر رہے ہیں ان کو ہم اتنا ویر ایک جو سانیہ ہوا ہے اگر تھوڑا بہت ان کو حویرنس ہو جائے اس سسلے میں کہ اصلے کو کیسے استعمال کرتے ہیں اور کہاں پہ استعمال کرتے ہیں مطلب اب ضروری نہیں ہے کہ یہ لوگ ہر وندے کو ان کی حد کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو ٹھیک ہے ہم لوگ ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ اصلہ استعمال کیسے کرتے ہیں لوٹ کیسے کرتے ہیں اور اس کی یوز کیسے کرتے ہیں اور سیلف پروٹیکشن کیلئے ہماری تین دنوں میں اس نہیں سکھا سکتے ہیں اچھ دے آپ یقیناً درست کہہ رہی ہیں تین دنوں میں بہت زیادہ ٹریننگ تو نہیں دی جا سکتی لیکن یہ بتائیے کہ جن لوگوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے کیا ان کی کوئی منٹل اور سائیکلوجیکل ایویویشن کی گئی ہے کیا وہ لوگ اصلہ رکھنے اور اصلہ کیری کرنے کے قابل ہیں کیا اس قسم کی کوئی ایویویشن ہوئی؟ کیونکہ ٹیچرز ہیں اور بڑے ایو سے آئے ہیں تو خود بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ وہ ہو اس انفارمیشن ملے اس بارے میں نا تو اتنا ہم لوگ ان کو وہ کر رہے ہیں اور لینیشن ہے تو اب یہاں سے ہم لوگ بس اتنا صرف ان کو یوز کرنے سکھا رہے ہیں اور اتنا کچھ جتنا ہم چاہتے ہوں ہی سکھا رہے ہیں اس سے علاوہ نہیں تو کیا آگے مستقبل میں کوئی اس کو مزید بڑا کرنے کا وسیع کرنے کا پلان ہے یا بھی صرف یہی پلان ہے کہ بس اصلہ چلانا سکھا دیا جائے؟ فالحال تو ہمیں اتنے ہی وہ دیا گیا ہے کہ آپ لوگ ان کو اصلہ سکھائیں گے کیسے یوز کرتے ہیں اس کے بعد افسران کی اپنی مرضی ہے جتنا وہ ہمیں چاہیں تو اتنے ہم لوگ کریں گے اچھا جی میں آپ کے پاس بھی واپس آتا ہوں زہر علیہ فریدی صاحب شکریہ آپ بھی ہمارے ساتھ پروگرم میں شامل ہو رہے ہیں اور آپ اپوز کرتے ہیں اسادزہ کو سکولوں میں اصلہ لے جانے کی اجازت دینے کو آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ اسادزہ کو سکولوں میں اصلہ رکھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے؟ ایک تو یہ ہے کہ جو سٹیزنز ہوتے ہیں سٹیٹ پہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے سٹیزنز کی خود افاظت کرے کیونکہ یہ سٹیزنز جو وہ ٹیکسز پہ کرتے ہیں تو یہ تو گورنمنٹ کی اور سٹیٹ کی رسپانسیبیلٹی ہے کہ وہ لوگوں کی سیکیورٹی کریں اور ان کو سیکیورٹی پروائیڈ کریں ہم اپنے بچوں کو سکولوں میں اصلے بیچتے ہیں کہ وہ ٹیرویزم سے اور اسلحے سے اور اس قسم کے جو انسانوں کے خلاف جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ اسے ایک طرف ہو جائے لیکن بدکسپتی سے ہم جس خیطے میں رہ رہے ہیں یہاں پہ جو منٹریٹی بنائی گئی ہے جو سوچ بنائی گئی ہے اور جو نسابیں پڑھائی جاتی ہے جو دشمنیوں اور جو اپوزیشن اور جو مخالفتے اور جو منٹریٹی غلط قسم کی تو یہ تو ہماری پالیٹیا ہے جس کی وجہ سے یہ سوچ جو آہ پیدا ہو رہا ہے آہ بچوں کو یا ساتھا کو ہاتھوں میں اصلحہ دینے سے یہ ہماری جو تعلیم ہے ہمارا جو کلم ہے کی طابعی اس کی نفی ہو جاتی ہے تو ہم نیچریلی اس کے خلاف ہم کہتے ہیں سٹیٹ سے کہ یہ تمہاری ریسپنسیبیلیٹی ہے کہ لوگ کو سیکیورٹی دی جائے اگر اصلحہ سے ہو سکتا تھا لیکن زہر علی زہر علی آفریدی صاحب زہر علی آفریدی صاحب پنتالیس ہزار سکولوں کو ایک ساتھ دس دس بیس بیس مسلحہ گارڈز تو پورے صوبے میں نہیں دیے جا سکتے یہ تو ٹھیک ہے لیکن اصلحہ سے ہو سکتا تھا تو یہ سکول جس میں یہ علمناک واقعہ ہوا ہے وہ تو بلکل گریزن میں تھی اور یہاں پہ تو سوفیسٹیکیٹڈ ویپنس کا فوج کے ساتھ اور سب کچھ تھا لیکن پھر بھی یہ حملہ ہوا ہمیں چاہیے یہ ہماری گورنمنٹ کو پاکستان کو چاہیے کہ وہ جو اپنی خارجہ پالیسی اس پہ ذرا نظر ثانی کریں اور اپنے ہمسائے جو ممالکے اس کے ساتھ اپنے روابط جو ہے اس پہ نظر ثانی کریں اور اپنی لساب میں جو موجودہ چیزیں ہیں جو انسانوں کے خلاف سے جنگ اور جدل پر ممی چیزیں ہیں اس کو تلف کریں اور جب تک مدھم کوریاسی کی معاملات سے الگ نہیں کیا جائے زر علی صاحب زر علی صاحب آپ ڈیبیٹ کو ایک اور لیول پہ لے کے جا رہے ہیں اور ہم اس ڈیبیٹ کو یہاں اس لیے کنٹینیو نہیں کر سکتے کہ حکومت کی نمائندگی موجود نہیں ہے نہ ہی کے پی کے حکومت کی نمائندگی ہے نہ ہی وفا کی حکومت کی نمائندگی ہے جیسے آپ نے بات کی کہ جو جو کورسز ہیں جو تعلیم کی کتابیں ہیں ان میں سے ہیٹ سپیچ کا خاتمہ کیا جائے اور میں ذاتی طور پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو کہ کے پی کے کی ایڈوکیشن منسٹری نے کورس کی کتابوں سے نکالی ہیں اور اس پر پاکستان میں جو دینی جماعتیں ہیں ان کا ریاکشن بھی دیکھنے میں آیا ہے یہ فرمائیے کہ اسادزہ کے ہاتھوں میں اسلہ دیکھ کر طالب علموں میں بھی کیا ایسی خواہش پیدا ہونے کے امکانات ہو سکتے ہیں سکولوں میں اسلے کی موجودگی طالب علموں کی نفسیات پر کیا اثر ڈالے گی یہ تو میں نے پہلے کہا نا ہم جو اپنے بچوں کو سکولوں میں بیچتے ہیں ان کی ہاتھوں میں کلم دیتے ہیں کتاب دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پیس فول سیٹیزن بن جائیں گے یہ اس معاشرے کے لیے جس ملک کے لیے یہ ایک اچھے سیٹیزن بن جائیں گے اور جب ہم اسادزہ کے ہاتھ میں اسلہ دے اور ان سے کلم چھین لے تو ہمارے بچوں کے ذہنوں میں یہ تو نیچرلی ایک جنگریسٹک جو ماحول ہے جو تیرورزم کی طرف جو چیزیں جاتی ہیں اس طرف یہ جائیں گے تو یہ تو بڑا خطرناک ہے یہ تو بچوں کے ابھی ہم یہ تصویریں جو آتی ہیں یہ فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ یہ اخبارات میں اسادزہ بوٹ کے سامنے کرے ہوتے ہیں چاند بھی ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے پیچھے سے جو بچے بیٹھے ہوتے ہیں وہ چھت کی طرف یا وہ جو استاد جو لکھتا ہے اس کی طرف نہیں دیکھتے بلکہ اس کے اس کے ساتھ جو پسٹول ہوتا ہے اس کی طرف ان کی دیان ہوتی ہے ان کی طرف وہ انگلیاں اٹھاتے ہیں اس کی طرف دیکھتے تو نیچرلی اس پہ اس کا بہت برا اثر ہوتا ہے افریدی صاحب جیسے آپ نے کہا ہے کہ بچوں کی نظر تو اسلے پر جائے گی کتاب اور چوک پر یا بلیک بورڈ پر نہیں جائے گی اور یہی ڈر بھی ہے کہ بچہ تعلیم کے بجائے دوسری طرف نہ آ جائے یعنی وہ آئیڈیالائز نہ کرنا شروع کر دے اسلے کو اور یہ نہ سمجھے کیونکہ خیبر پختونخواہ میں ایک کلچر بھی ہے اسلہ وہاں کی روایت میں صوبے کی روایت میں شامل ہے پشتونوں کی روایت میں شامل ہے تو بچہ اگر اس کو آئیڈیالائز کرنا شروع کر دے گا تو تعلیم کی طرف کیسے جائے گا آپ درست کہہ رہے ہیں ایک اور مسئلہ اور چونکہ آپ ایک سوشل ورکر ہیں فاتا میں بھی کام کرتے ہیں ہمارے جو دور دراز کے نہ صرف خیبر پختونخواہ میں بلکہ ملک بھر کے جو دور دراز علاقوں میں جو سکول ہیں ان میں تو چار دیواری بھی نہیں ہوتی تو کیا کوئی ایسی تحریک آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس میں سکولوں کی جو امارت ہے اس کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے امارت کو ڈیزائن ایسا کیا جائے کہ اس میں انٹری اور ایگزٹ کو اس طرح سے کنٹرول کیا جائے کہ کوئی بھی شخص ایک دم سے سکول کی امارت کے اندر داخل نہ ہونے پائے اگر میں یہاں امریکہ کے سکولوں کی بات کروں تو امریکہ کے سکولوں کی امارتیں ایسی بنائی جاتی ہیں کہ پلی گراؤنڈز تو باہر ہی ہوتے ہیں لیکن جو کلاس رومز کا ایریا ہوتا ہے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے سرٹن انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس کے ساتھ اور ایگزٹ پوائنٹس کو باہر سے کسی صورت نہیں کھولا جا سکتا اور انٹری کے پوائنٹس رسٹرکٹڈ ہوتے ہیں لوک بھی کیے جا سکتے ہیں کھڑکیاں بند ہوتی ہیں ان میں شیشہ تو لگا ہوتا ہے لیکن وہ کھل نہیں سکتی تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب سکولوں کی امارتوں کو موڈرنائز کرنے کی ضرورت ہے یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات کی لیکن امریکہ اور یہاں کے حالات بڑے مختلف ہیں یہاں پر تو اور سیچویشن ہے امریکہ میں اور سیچویشن ہے ہم امریکہ کے کمٹیر نہیں کر سکتے آپ کو اور نہ اس وقت وہاں کا کم پہنچ سکتے ہیں کیونکہ ہم خیالی دنیاوں میں رہتے ہیں یہاں پہ میرے فیال میں جو ٹیرویزم کی لہر ہے اور جو سکولوں کا معاملہ ہے یہ صرف ہمارے سکیبر پختنفا اور فاتح جو قبائلی علاقہ جاتے ہیں اس میں یہ چلتا ہے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسازدہ کے ہاتھوں میں پسٹل ہے اور پنجاب کے اسازدہ کے ہاتھوں میں ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ ادھر لیپٹاپس تقسیم پہ رہے ہیں تو یہ تو میں نے پہلے بھی کہا لیکن آپ نے کہا کہ یہاں پہ حکومتی کوئی نمائندہ نہیں ہے یا تو ذہنیت میں فرق ہے یا پہ ہمیں سکولوں کی دیوار کو ہم جتنے بھی اونچہ کریں وہ صحیح چیزیں نہیں بدلتی ہیں ہمیں ذہنوں کو بدلنا چاہیے اور ذہنیں تب بدلے گی جب ہم کلم اٹھائیں گے کتاب اٹھائیں گے کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ یہ پنجو ہے یہ تلوار سے زیادہ تیز ہے لیکن یہاں پہ خیبر پختونخواہ اور پاتھا میں پن جو ہے اور ہم نے دیکھا کہ افریدی صاحب میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں آپ نے جو ایگزیمپل دی کہ جیسے پنجاب میں اسادزہ اور طلبہ کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ بانٹے جا رہے ہیں اور یہاں خیبر پختونخواہ میں اسادزہ کو اسلحہ لے جانے کی اجازت دی گئی ہے یہ بارحل صوبائی حکومتوں کا معاملہ ہے صوبائی حکومت خیبر پختونخواہ کی چونکہ وہاں کی نمائندگی شامل نہیں ہے تو جتنی باتچیت میری صوبائی وزیر محمد عاطف خان صاحب کے ساتھ ہوئی وہ میں آپ کے ساتھ بھی اور اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں ان کو ایک گلا بھی ہے کہ یہ خیبر پختونخواہ کی پولیس کا انیشیٹیو تھا اور انہوں نے اسادزہ کی ٹریننگ شروع کی جبکہ خیبر پختونخواہ کی حکومت اور صوبائی وزارت تعلیم ٹیچرز کی ٹریننگ پر تقریباً اسی کروڑ روپے سالانہ خرچ کر رہی ہے جس میں ٹیچرز کو نہ صرف ایڈوکیشن کی ٹریننگ دی جا رہی ہے یہ بتانے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ تعلیم کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے سٹوڈنٹ ٹیچر انٹریکشن کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے جو موڈرن ذرائع ہیں تعلیم دینے کے ان پر ٹریننگ دی جا رہی ہے بلکہ ان کے اپنے سکلز کو بہتر کرنے کی بھی ٹریننگ دی جا رہی ہے اسی طرح سبائی وزیر تعلیم نے یہ مانا کہ بہت سے سکول ایسے ہیں جن کی چار دیواری بھی نہیں ہے تو ان سکولوں کی امارتوں کو بہتر کیے جانے پر بھی اخراجات کیے جا رہے ہیں ان کی امارتوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو فیل صاحب آپ کی طرف واپس آنا چاہتا ہوں آپ ذکر کر رہے تھے کہ جو بچے ہیں وہ کیسا محسوس کرتے ہیں اسادزہ کے ہاتھ میں اسلحے کو دیکھ کر آپ کا چھوٹا بیٹا اب سکول جا رہا ہے یقیناً تیلیویجن پر انٹرنیٹ پر اخبارات میں اور دیگر جو ذرائع ہیں انفرمیشن کے ان میں ابھی بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں ان میں ابھی بھی وہی امیجز نظر آ رہے ہیں جو کہ سولہ دسمبر کو پشاور سکول سانے کے بعد نظر آنا شروع ہوئے تھے بچوں کی نفسیات پر سکول والوں نے بھی کوئی کام کیا ہے اسادزہ بھی کوئی کام کر رہے ہیں صوبائی حکومت بھی بچوں کی نفسیات کو بہتر کرنے کے لیے کوئی کوشش کر رہی ہے جہاں تک یہ آرمی پابی سکول کا تعلق ہے اس کی ٹیمیں ریگولرلی سکول میں بچوں کی نفسیات کی اوپر کام کر رہے ہیں اور اس کو جنہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو حالاتیں اس کے ذہن سے ختم ہو جائے لیکن اس طرح اتنے بڑے واقعے اور سانے کے بعد مثال کے طور پر اگر میرا بچہ اس سانے سے مکمل نکلا ہے تو اس کی جو اثراتیں میرے بچی کی طرح باقی جو بچے سنیں اس کی بھی یہی ہے کہ کافی گہرے ہیں کیونکہ وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جیس بچوں کے ساتھ ہنسی ہنسی کہلتے تھے اور اس کی جنہ لافنگ کی آوازیں آتے تھے اور پھر جنہ اس کی ہال میں جو چیخ و پکار کی آوازیں انہوں نے سنی ہے اور پھر جنہ اس کا اپنا خود بائی بھی شہید ہوا تو ایسی سچویشن میں میری صاحب سے اتنی جلدی جنہ ان کی جو ذہن سے ہے وہ بہت مشکل ہے کہ وہ نکل جائے اور پھر جہاں تک صوبائی حکومت کا تعلق ہے ڈیڑھ مہینے کے بعد اور انہوں نے ٹراما سنٹر بنایا تو وہ میری سمجھ سے بہت ہی زیادہ بالتا رہے کیونکہ جو اصل میں ضرورت ہوتی تھی وہ تو پہلے مدب ہفتے میں یا دس دن میں ہونا چاہیے بلکہ بچوں کے ساتھ ان کی پیرنٹس سے اور ان کی مادرز کی بھی ہونی چاہیے تھی لیکن پینتالیس دن کے بعد اگر انہوں نے ٹراما سنٹر بنایا اور پھر انہوں نے ایڈورٹائز کیے تو جہاں تک کفیل صاحب میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا ہوں کہ ٹراما سنٹر بنانے میں بھی صوبائی حکومت نے دیر لگا دیا نیلا صاحبہ آخری سوال اور آپ سے بہت مختصر جواب چاہتا ہوں جن ٹیچرز کی آپ ٹریننگ کر رہے ہیں ان ٹیچرز کو آپ نے کیسا پایا ہے کیا وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب چونکہ دہشتگردی کا جو سرکل ہے وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے دہشتگرد اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کیا بزادزہ کو بھی اس میں کودنا پڑے گا جی وہ خود ویلنٹیر اس میں وہ کر رہے تھے کہ وہ خود ہی چاہتے ہیں کہ وہ یہ سیکھیں اور آگے پھر اپنے بچوں کو سکھانے سکھائیں تاکہ وہ اس سے اویرنس یہ سرکل ہو جائے کرنا چاہ رہے تھے کہ اویرنس ان کو ہو یہ جو دیر اور خوف پر سے اٹھانے ان کا ہے ٹیچروں کا تو وہ بھی ختم ہو جائے اور یہ سیکھیں تاکہ کیسے لوڈ کرتے ہیں کم اس میں اپنی پروڈکشن تو کر سکتے ہیں رائٹ بہت شکریہ بہت شکریہ نیلا صاحبہ تو فیل خٹک صاحب آپ کا بہت شکریہ زہر علی آفریدی صاحب آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرم میں شرکت کی ناظرین زیادہ تھر لوگوں کو یہ امید ہے کہ سکولوں کے اسادزہ کو اصلہ ساتھ لے جانے کی اجازت دینا وقتی فیصلہ ہے جو آگے چل کر واپس لے لیا جائے گا کیونکہ یہ اس مسئلے سے نمٹنے کا حتمی حل نہیں ہے بعض مبسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ شبائی حکومت کے اس فیصلے کے رد عمل کے طور پر ملک بھر میں کیا مساجد امام بار گاہوں یا مذہبی اقلیتوں کی عبادت گاہوں میں بھی لوگ اپنی حفاظت کے لیے اصلہ ساتھ ہی لے کر جائیں گے آج کے پروگرام سے محمد عاطف کو اجازت دیجئے اللہ حافظ